اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو جناب شوئے ملک دھڑلے کی ایننگ کھیلنے کے باوجود بھی اب دید ہو گئے کہ بھائی مجھے بابا رازم سے کوئی توقع نہیں ہے نہ مجھے کوئی امید مکی آرتر سے ہے اور نہ کوئی امید زکا شرف سے ہے بندے نے جناب کھلا جواب دیا ہے اور اس کے علاوہ دنیا کا نمبر ون پلئیر ورڈ کپ سے باہر کر دیا گیا اور دھڑلے والی اوپننگ جوڑی کا اعلان کر دیا گیا اور سب حیران ہو گئے ہیں کہ بھائی اب آئے گا مزا یہ ہے جناب وہ تگڑی اوپننگ جوڑی کونسی ہے تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھائی شوئے ملک کی لنگتن پریمر لیگ میں جس طریقے سے بندے نے بیٹنگ کیا ہے یقین کریں کہیں کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ فورٹی پلس یئر کا بندہ کھیل رہا ہے یا ٹوینٹی پلس کا بندہ یعنی کہ بیٹنگ کر رہا ہے سیونٹی فور کی بے ترین اننگ کے لیے چھ چھکے جناب بندے نے جڑے ہیں اگر وہ مہیش تکشانہ پانچ بولے ڈوٹ نہ کرتا اٹھار میں اوور کے اندر تو شوئے ملک نے بھائی میچ جتا دینا تھا شوئے ملک میچ جتا دیتا نائن رانز ہو جفنا کنگ شوٹ رہی ہے لیکن بات کرتے ہیں جو مین ٹوپک ہے شوئے ملک نے دو وکٹی بھی اس کے علاوہ لی ہیں شوئے ملک نے کہا ہے کہ بھائی اوڈی آئے اور ٹیس سے تو میں ریٹائر ہوں تو میں ورلڈ کپ تو زائد سی بات نہیں کھیلنا چاہتا اور میرا کوئی پلان بھی نہیں ہے کہ اوڈی آئے ورلڈ کپ میں کھیلوں لیکن اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی کے لیے فٹ ہوں اور مکمل طور پر فٹ ہوں کھلنا چاہتا ہوں ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے اندر موقع ملا تو بالکل کھیلوں گا لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی پی سی بی سے توقع ہے نہ کپتان بابا رازم سے توقع ہے بلکہ جو بھی منیجمنٹ ہے اس سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ مجھے شامل کریں گے لیکن جب تک میری فٹنس رہی تو میں لیگے کھیلتا رہوں گا میری پرفارمس اسی طریقے سے آگرے گی بھئی ایسے پلئیر کم ہی ملتے ہیں اب اس ایج میں جو بندہ پرفارم کر رہے نا ہو سکتے ہیں آپ کو ٹوئنٹی پلس جیئر کا پلئیر بھی اس طرح کی پرفارمس کر کے نہ دکھائے اور جو ریالٹی ہے اس سے بھاگا نہیں جا سکتا جناب اس کے علاوہ جناب اگر بات کریں بھائی مارنس لابوشین ٹیس کے اندر انہوں نے یہ بڑا رتبہ کمائیا اور بڑے عرصے تک وہ نمبر وان بلے باز رہے ہیں لیکن ورڈ کپ سے باہر پھینک دیا گیا جب یعنی کہ موکہ یا بندے کو سلیکٹ کرنے کا اس سے پہلے اوڈیا ہے کھلاتر آسٹریلیا لیکن باہر پھینک دیا اور سب سے پہلے بھی ورڈ کپ کا شیڈول فائنل ہوا آسٹریلیا نے ورڈ کپ کا سکورڈ فائنل کر کے دے مارا ہے آئی سی سی کو یہ ہوتی ہے جناب قابلیت ٹیم کی اس کے علاوہ اگر بات کریں تو بھائی انہوں نے دو دھلے کے اوپنر فائنلائز کر لی ہیں ایرون فیچ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اب دعویٰ کیا ہے کہ سٹیو سمیتھ اور ڈیویڈ وارنر اوپننگ کریں گے سٹیو سمیتھ اور ڈیویڈ وارنر ورڈ کپ کے اندر اوپننگ کریں گے تو لیٹسی دناب ایک کلاس ہی ہے دوسرا وارنر صاحب تو آپ کو بتا ہے جس طرح کی جس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ حیران کن بازی ہے کہ یار اپنے مچل مارس کو ٹرائی کیا اور بندے نے بڑا اپروو کر کے دیکھا ہے امپریسیو اس کیننگ آئی ہے تو مچل مارس اور ڈیویڈ وارنر کی جوڑی جوہو کافی تگڑی ہے تو شاید وہ اپنا میڈل اوڈر جوہو تھوڑا سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں کہ مچل مارس کو آپ جوہو میڈل اوڈر میں کھلائیں گے تو سٹیو سمیتھ اور ڈیویڈ وارنر کا دعویٰ کی حاصل لیں کہ ان دونوں کو اپننگ کے طور پر اتاریں گے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کس طرح پرفارم کرتے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیویڈ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار چلو سبسکرائب پلیز کر دیں